بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا اولاق شروع کرتے ہیں ابھی پھر سے ہم جانے لگے ہیں جی کینگرہ ٹاؤن آج کا پلان ہے جی وہاں سے ٹائل لے کے آنی ہے جو کہ کل کے تھے ہم تو کل نہیں ملی ان اس نے کہا جی صبح آ جائیں تو ٹائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا واشنگ کا کام وہیں پہ وہیں رکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں تک جی یہ والے بارڈر کی وجہ سے نا ایک دو تین چار پیس تھے صرف یہ والے اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے پیس آگئے ہیں اس کی جگہ ایسی والی ٹائل جو ہے ان کیچن والی ٹائل آ چکی ہے تو ابھی وہ ہم دے آئے تھے کل اس کی جگہ ہم نے یہ بارڈر لے کے آنا تھا تو وہ اس کے پاس نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی آ رہا ہے تو شام کو پہنچ رہا ہے اور ابھی میں ہے اور نمان بھائی جا رہے کی رہا ہوں چلیں نمان بھائی چلیں تو مامو جان تقریباً آ جائیں گا ابھی ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں تو نو بجے ہو سکتا ہے کہ آ جائیں ان کے آنے سے پہ پہلے پہلے ہم کو ٹائل دے دیں گے لہا کے تقریباً گھنٹہ لگے گا ہمیں لے کے آتے ہوئے جاتے ہوئے تو ابھی چلتے ہیں نمان بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ آج یہ والا کام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہماری رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ آج سیڑھی بھی آ جائے اور شلف کا پتھر بھی آ جائے تو اگر آ جائے گا تو کل یہ بھی انشاءاللہ لگا آ کے ہم فارغ ہو جائیں گے یہ ہم نے ٹائلیں جو آپ لے لی ہیں صبح صبح تق ہم سے تو ایک دو بڈل لی ہیں ابھی تو یہ یہ تین جوہو جالیاں لی ہیں جو پہلیں جی پانی حال کے اندر لگانی اور واشروم کے اندر لگانی چلیں نمان بھائی چلیں تو جی ابھی لے کے جا رہے ہیں ٹائل تو میں پھول بہت جلدی جاتا ہوں کیونکہ میں تقریباً پندرہ منٹ جوہو در کھڑا ہو کے سوچتا رہا ہوں سوچتا رہا ہوں کہ کون سوشیم زبی رہ رہی ہے کون سوشیم زبی رہ رہی ہے پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ٹوپرگرنوار میں یہ لینی ہے جالیاں پھنی اس کو کیا کہتے ہیں میں جالی کہہ رہا ہوں تو ابھی بھول ہی ہے پھر میں سوچتا رہا ہوں کہ کوئی چیز رہنا جائے فائنلی میں پھول بہت چل دی جاتا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی جی تایا جان نے کھیتوں کو پانی لگایا ہوا جی گندم جواب نکل آئی ابھی اس کو پانی کی ضرورت تھی تو تایا جان نے پانی لگا دیا اسلام علیکم سار ایک جواب تقریباً کھتا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں وہ ہو چکا ہے جی یہ کتنے کنال ہے دو کنال یہ دو کنال ہو چکی ابھی یہ دوسری والے کھیت میں لگایا ہوا ہے موٹر کا پانی جواب کم ہوتا ہے ٹیوبل کا پانی زیادہ ہوتا ہے وہ جلدی جلدی ہو جاتا اس سے ہوں ہی ہے اور سنائیں سب خیر ہی ہے تو یہ جی ہمارا کام جی سٹارڈ ہو چکا ہے فائنلی دس بجے ہم نے شروع کیا تھا تو مامو جان بھی آ چکے ہیں تو یہ میں ٹائل یہ میں پتھر لگا رہا ہوں تو مامو جان اندر ٹائل لگا رہے ہیں تو آج اسد بھائی کو چھٹی ہے اسد بھائی جو وہ کام سیکھنے کے لیے ادھر کھڑے ہیں جی ہم نے یہ کام سیکھنا ہے پسند آپ کو پسند ہے چلیں پھر مامو جی اس کو راکھ لیں اس کو کاری گھر بنانا ہے صحیح ہے تو اگر کام سیکھیں کہ کدھر جانا پھر باہر ہی جانا گیا ہے ادھر ہی ادھر ہی کام بہت ہے پاکستان میں ٹائل پتھر کا مامو جان کا جو شکیرت بن جاتا وہ کاری گھر بن کے آتا ہے آپ نے بھی بن کے آنا ہے صحیح ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کام شروع کرتے ہیں جی یہ ہے ابھی جی پھر سے ہم کنگرہ ٹاؤن جا رہے ہیں بلیک پٹی جو ہوتی ہیں جو جس کا ڈزائن جوب بناتے ہیں تو وہ بلیک پٹی کم پڑ گی ابھی وہ لینے کے لیے چاہ رہے ہیں تو چلیں کیا کریں پھر کام شروع ہے تو کام تو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی سمان کم ہو جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے چاہ رہے ہیں اور یہ سامنے ابو جان دکان پر گئے ہوئے تھے اسلام علیکم یہ جی میرا بٹو کا گھر رہ گیا تھا تو نمان بھائی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے تو میں نمان بھائی سے کام کروا رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سار نہیں نہیں سار پھر بھی ہوتا ہے کہ ہم کام کروا رہے ہیں کام بھی ساتھ ساتھ کھیل بھی ساتھ ساتھ یہ والی بلیک پٹی جو وہ کم پڑ گی تھی ابھی بھائی سے لینے کے لیے آیا ہوں میں اپنے ٹاؤن یہاں سے پٹی لے کے چلتے ہیں ساتھ جی وہ بانڈ کے دو تھیلے جو لے کے جانے ہیں بس تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے لنچ کا تو ریڈی ہیں جی پکے ہیں جی چاول سفید چاول اور ساتھ جی چنے کی دال مہمدی بیچی ہے فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی اپنی منزل پر یہ ساتھ دروازہ ہے دروازہ ہے ابھی یہ تھوڑا سا کام رہ گیا بس جی یہ ہم نے لگایا میں نے اور نائم بھائی نے یہ اتنا پتھر ہے میں نے اور نائم بھائی نے لگایا ابھی دیکھتے ہیں کہ مامو جان ابھی آنے لگے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کا کام کیا ہے اگر تھوڑا غلط کی تو وہ سیٹ کر دیں گے ابھی ادھر سے نشان لگائیں گے تو پھر سے لگانا شروع کریں گے اصل میں مامو جان واشروم میں لگے ہوئے ہیں آج واشروم میں مامو جانے کلیر کر دینا ہے ہم نے یہ لگایا یہ کچن والا جسہ ہے وہاں پہ پتھر لگانا ہے وہاں جی نہیں بھائی تھکے تو نہیں ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تھکے ابھی کام لاؤسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوئے ہیں اور مامو جان کا بھی کام لاؤسٹ سٹیج پہ ہے ابھی دیکھیں جی فرش لگ رہا جی واشروم کا دیکھیں جی زبردست واشروم لگ رہا ہے ابھی جی ٹائم ہوا جاتا ہے یہ شام کے کھانے کا اور دال ہی ہے دوپہر والی اور یہ کل کا کیمہ ہم ہی جان نے گرم کر کے دیا ہے تو یہ ابھی کھاتے ہیں پھر کام کلیر کرتے ہیں آج پھر سے مامو جی بارہ ایک بچ جائے گا کام ختم کر کے سونا ہے یار صبح کر لیں گے جو ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صبح ٹائم سے گاؤں واپس جائیں گے چلیں جی کوشش ہماری ہوگی کہ جلدی جلدی ہم ختم کر دیں باقی مجھے لا کے نہیں رہا تو فائنلی جی کام ختم ہو چکا جی یہ بھی پتھر لگ گیا ہے وہاں پہ کچن میں بھی پتھر لگ چکا ہے ابھی ٹائم تقریباً گیارہ بچ چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو واشروم دکھاتا ہوں واو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا جی کیسا لگ رہا ہے ہمارا واشروم ابھی سیڑھی کا پتھر رہ رہا ہے اور کچن کی شلف جو وہ رہ رہ رہی ہے اور اوپر ٹائل لگنے والی رہ رہی ہے شلفیں رکھیں گے تو پھر ہی اوپر ٹائل لگے گی ابھی سیڑھی جو کل تو چھٹی ہے مامو جان نے کال کی ہوئی تھی پتھر والے کو تو وہ کہہ رہا تھا جی آپ کی سیڑھی تیار ہے لیکن کل چھٹی ہے کوئی بندہ نہیں لے کے آئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ساموار والے دن آپ کی سیڑھی آ جائے گی ابھی کل کا دن چھٹی ہے تو انشاءاللہ پرسوں پھر سے کام شروع ہوگا تو ہمارے مہمان جو وہ بستر پر لیٹ گئے ہیں تھک چکے ہیں مامو جی ہاں یار ٹائم کے یارہ بات گئے اصل میں کام ختم کی ہے اس وجہ سے کام ختم ہوئے انشاءاللہ ابھی نائم بھائی فون یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک کام ہے بہت بڑا تو جب بھی کوئی بندہ کام سے واپس آتا ہے اپنا فون ضرور چلا کے سوتا ہے رات کو خاص خاص کیوں ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی ڈراما دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے جیسے میں ابھی لیڑ کے دیکھنے لگا ہوں فون نین تو آنی نہیں ابھی تقریباً ایک گھنٹہ ابھی گھر سے جو جتنا بھی کچرہ ہے نا وہ ہم باہر نکال دے گئے تھے پیچھے بھی جتنی جو گلی ہیں گلی میں ہم نے اپنے ہی کچرہ ڈالا ہوا جیسے یہ والا ہے اور اوپر مٹی ڈال دی تھی ہم نے یہ ابھی تھوڑی سی مٹی ہے ابھی یہ بھی ہم ادھر ڈال دے دیکھیں کچرہ ہے سارا ہمارے گھر سے آیا کیونکہ سارا فرش جو ہم نے اکھاڑا تھا اور باہر کچرہ لیتے آئے ہیں اور دیکھیں ادھر بھی پکا ہو گیا ابھی یہاں سے مٹی جو بہے گی نہیں ایسے بہ کے اور نی سے چلا جاتی تھی اور ابھی جو کام میں نے یہ دیکھیں مامو جان نے کھٹی جو بنا دی ہوئی ہے کھٹی کہہ رہا ہوں سیڑھی ایک سٹپ بنایا نیچے اور پھر یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زوردہ پتھر لگا رہی ہے اور ابھی اس کی بھی لکھ بھن گئی ہے اور ساتھ یہ دانش بھائی کے گھر ہے ساتھ ہی ہے بالکل تو ابھی دانش بھائی کے گھر جو وہ ڈاؤن ہے اتنا اتنا ہم نے انچا کیا تھا دروازہ ابھی ان کو بھی کرنے پڑیں گے وہ بعد میں کریں گے ہم نے کر لی ہے کیونکہ ہمیں ضرورت تھی گلی جو انچی تھی تو مامو جان لوگ چلے گئے ہیں ابھی کام ختم ہو گئے گھر سے آج سیڈی نہیں آنی ہے اگر آ گئی تو پھر وہ کسی دن آگے لگا دیں گے تو میرے بال دیکھیں کتنے بھورے ہوئے ہیں کبھی جانا جانا تھا میں نے سیالکوٹ میں نے ویڈیو ایک میری پینڈنگ میں پڑھی ہوئی ہے وہ جس میں میں نے کیا کہہ لیں جی اپنے ہی گھو میں جب بچپر میں ہم بال کٹوائے کرتے تھے ایسے کٹوائے تھے بہت اور ابھی ہم نے سیالکوٹ جا کے کسی اچھے سالون سے بال کٹوانے ہیں تو وہ میں اس وجہ سے نہیں کٹوا سکا میں کام میں بیزی ہو گیا تھا تو ہفتہ تقریباً گزر گیا تو آج میں نے جانا تھا تو آج بھی نہیں جا پایا انشاءاللہ انشاءاللہ صبح جاؤں گا اگلی ویڈیو بہت مزے کی آنے والی ہے خیر آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی موبا کے ساتھ اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو یوزر نیم کہیں آ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی طرح کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ